ہر شخص تعلیم یافتہ ہو، ہر ہاتھ ہنر سے آراستہ ہو یہ خواب ہے وزیر آزم نرندر موڈی کا اور اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے سکنڈ لیولپمنٹ کی شروعات کی گئی ہے مرکزی اور ریاضتی حکومت کے اس خواب کو حقیقت کا جامعہ پہنانے کے لیے اخدامات اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں یہ خاص ریپورٹ خوابوں کو حقیقت بنانا ہو اور کسی کا ہاتھ آپ کی مدد کی اور بڑھ جائے تو کیا کہنا عوام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت اخدامات اٹھا لے منصوبہ بندی کر دے تو واقعی یہ قابل تعریف ہے ایسا ہی خواب دیکھا ہے ملک کے وزیر آزم نے جس کے مدد نظر ہر شخص کے پاس روزگار ہو وہ خواب ہے بیروزگاری کی کمر توڑنے کا اور اسے عملی جامعہ پہنانے کے لیے اسکل ڈبلپمنٹ کی شروعات کی گئی اور اسے ہر ریاست کے دور دراز علاقوں تک پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے ایسی ہی ایک ریاست ہے جمہو کشمیر جمہو کشمیر کے بھدربہ ظلے میں اے آئی سی پی آئی کے تحت اسکل ڈبلپمنٹ کورسز کی شروعات کی گئی جس میں آٹھ ٹیکنیکل اور سیمی ٹیکنیکل پورسز کی شروعات کی جا رہی ہے جو ابھی سکل ڈبلپمنٹ منسٹری آف سکل ڈبلپمنٹ انٹرپرنرشپ کے تھوچ یہاں پہ ایکسکیوٹ ہوتا ہے جس میں ایک نوڈل ایجنسی ہے نیشنل سکل ڈبلپمنٹ کارپوریشن جو حال ہی میں جب سے آنیبل پرائی میریسٹر جنوارندر موڈی جی کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے اس نیشنل سکل ڈبلپمنٹ کارپوریشن تو پہلے سے ہی کام کر رہا تھا اور انہوں نے ایک الگ سی منسٹری بنوائی اس میں نیشنل سکل ڈبلپمنٹ انٹرپرنرشپ کی تاکہ میکسیمم لوگوں کو اور خاص کر کے ہمارے جیسے ان دو دراز علاقوں میں جو پڑے لکھے نوجوان ہیں انمپلائی ڈیو سے ان کو فائدہ ہو گرز جو ہیں لڑکیاں جو ہیں ان تک یہ ہمارا جو ہے سکل ڈبلپمنٹ کا پروگرام پہنچے نوجوان کسی بھی ملک کی ریل کی ہڈی ثابت ہوتے ہیں اگر نوجوانوں کو روزگار ملے گا تو مستقبل سے غریبی جیسا نام شاید مٹ جائے گا اور اسی خواب کو پورا کرنے مرکزی حکومت کا منصوبہ ہے اور ریاست اس کے لیے اختامات اٹھا رہا ہے بھدربا میں اس موقع پر زلے کی کئی افسران نے حصہ لیا اور ملک کے مستقبل سے گندے سے گندہ ملا کر کھڑے نظر آئے جس میں ایس ڈی پی او برجی شرما پروفیسر جاوید اخبار جرگر انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مدسن نواز جیسے عالی لوگوں نے مستقبل کے ہمسائیوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ بھایا اس سینٹر کے ذریعے لوگوں کو ترہ ترہ کے کاروبار میں مہارت حاصل کروائی جائے گی اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کی دادہ زیادہ ہے اس میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ، ڈی ایس ڈی، ٹیچرز ٹریننگ، سیاحتی اور سلائی جیسے آرٹ کورسز کی شروعات کی گئی ہے سب پہلے تو بولتے تھے وومر ایمپاورمنٹ لیکن ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں تھا بس بولتے تھے نعرے دیتے تھے یہ وہ بس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن اب بہت لڑکیوں کے لیے اور دوسرے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں مستقبل کو سوارنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت کے اس قدم کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں نوجوانوں کو تعلیم اور روزدار دینا سب سے بڑا ترقیاتی کام ہے کیونکہ اس سے مستقبل سمرے گا بھروری پورٹ کسی سلام